پاکستان مرین اکیڈمی کے ثروہ اسکالرشپ کی اپرچنٹیز ہیں ان لوگوں کے لیے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے جو ہے ابھی انٹر میڈیٹ کمپلیٹ کیا ہے اور آگے وہ جو ہے اپنا کیریئر بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی اپرچنٹی ہے کیونکہ اگر وہ پاکستان مرین اکیڈمی جوائن کر لیں گے اس اسکالرشپ کے ثروہ تو پھر ان کا جو ہے فیوچر وہ برائٹ ہی ہوگا تو یہاں پر یہ دیکھیں ان کی آفیشل ویب سائٹ ہے جہاں سے میں آپ کو ساری چیزیں دکھا رہا ہوں تو نارٹیکل اور مرین اس کے علاوہ الیکٹریکل جو ہے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یعنی انٹر میڈیٹ جن کا جو ہے انجنیئرنگ میں تھا پری انجنیئرنگ جنہوں نے انٹر میڈیٹ کیا ہے تو وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اپلیکیشنس آر ناؤ اوپن تو اپلیکیشنس اوپن ہیں سکسٹی سیکنڈ ٹھیک ہے بیچ کے لیے تو اس میں ہم جو ہے اس کی فارم کو اپ اوپن کرتے ہیں تو یہ اس کا فارم ہے فارم سے پہلے میں آپ کو جو ہے یہاں پر اس کی جو ہے ویب سائٹ پوری دکھا دوں یہ پوری ویب سائٹ ہے ان کے اور اس کے علاوہ یہ پوری جو ہے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پاکستان مرین اکینڈی کی ویب سائٹ پر آپ نے آنا ہے یہاں پر لکھنا ہے جو آئن ناؤ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو جو آئن ناؤ آپ کو آ رہا ہے تو اس وہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ہے فارم آئے گا تو یہ فارم آپ نے پورا فل کرنا ہے اس کے علاوہ یہ فارم سینڈ کر دینا ہے فارم میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں فسٹ افال تو ہمیں ہمارے پاس ہے نیم فادر نیم اس کے علاوہ ڈیٹا ورث ٹھیک ہے اپلیکیشن فارم فار ایڈمیشن نارٹیکل اور انجنیئرنگ کیڈٹ بیچ سکسٹی ٹو سیشن ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور ٹونٹی فائی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے یہاں پر ٹک کرنا ہے کہ آپ اوپن ایر میریٹ پہ کرنا چاہتے ہیں سیل فائننس پہ کرنا چاہتے ہیں یا بہت پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے جو ہے ٹک کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے ڈومیسائل ہے اور اس کے علاوہ کنڈیٹس سین ایسی یا بے فارم اگر سین ایسی بنا ہے تو سین ایسی بے فارم بنائے تو بے فارم آپ جو ہے یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں ایپ اٹک اکیٹ میں کوالیفیکشن آپ کی کیا ہے میٹریکولیشن کس میں تھی انٹرمیڈیٹ کس میں تھی تو وہ آپ نے یہاں پر منشن کرنی ہے ٹھیک ہے پوسٹل ایڈرز ہے یہاں پر پوسٹل ایڈرز منشن کرنی ہے فادر کا کانٹیکٹ نمبر ہے چوائز آپ برانچ ہے برانچ کھونسی جو انٹ کرنا چاہتے ہیں نارٹیکل یا پھر مارین انجینئرنگ ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پر چوائز جو ہے لکھ سکتے ہیں چوائز فار مارین انجینئرنگ سکتے ہیں چوائز فار ٹیس سینٹر ٹیس 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 کھونسی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آپ کو اپشنس ہے تو ان اپشنس بے سے first اور second choice آپ جو ہے mention کر سکتے ہیں چوائز فار میڈیکل سینٹر کون سا رکھنا چاہتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ چوائس آپ رکھنا رکھ سکتے ہیں تو اب اس میں جو ہے چالان ہے وہ 3000 روپی کا ہے جو کہ آپ نے پی آرڈر بینک ڈرافٹ جو ہے بنوانا پڑے گا پاکستان مریڈ اکیڈمی کے نام پہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے 3000 ہے ان کے لیے جو اس کالرشپ پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور 3000 3 لیک روپیز ہے ان کے کے لیے جو کہ سیل فائننس پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک ڈی ڈی بنوانی پڑے گی جو ہے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوانا پڑے گا بینک کے تھو تو اس طرح آپ نے جو ہے یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی read the instructions carefully prayer filling of admissions forms this form contains four pages four pages ہیں اس کے ٹائپ آپ نے جو لکھنا ہے وہ capital letter میں لکھنا ہے اس کے علاوہ candidates are waiting for results to provide HSC first year equivalent marks sheet along with a certificate from their college اگر کسی کا انٹر کا result نہیں آیا ہے تو وہ جو ہے ایک تو اپنے college سے کوئی pass certificate لیں اس کے علاوہ جو ہے آپ نے آپ کا جو ہے first year کی جو mark sheetیں وہ لگائیں ٹھیک ہے checklist ہے کہ آپ نے all entries صحیح fill کی ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو photos photos لگانے یا tested matriculation ہے اس کے علاوہ HS SQL and mark sheet اور hope certificate hope certificate وہ لگائیں گے جن کا انٹر کا بھی result نہیں آیا cnac یا بے فارم لگانا ہے cnac of the kindreds or kindreds father or guardian وہ لگانا ہے اور اس کے علاوہ domicile تو یہ documents ہیں جو کہ سارے attested ہونے چاہیے یا tested ہونے کے بعد آپ نے bank draft or pay order بنوانا ہے کس کے نام پہ 3000 rupees کا in favor of Pakistan marine academy branch for bank banks at karachi nbp park marine academy branch ٹھیک ہے code 0239 اس bank کے نام پہ آپ نے جو ہے اس bank میں جو ہے demand draft بنوانا ہے bank drop بڑھوانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے یہاں پر پاکستان marine academy یہ بھی سہم ہے لیکن یہ جو ہے self finance کا تو جو scholarship پہ کرنا چاہتے ہیں open merit پہ ان کا 3000 اور جو self finance پہ کریں گے ان کا 3 lakh rupees ہے اس کے علاوہ یہ role جو ہے slip ہے آپ نے یہ بھی جو ہے fill کرنی ہے for office use only لیکن یہاں پر جو ہے آپ نے اوپر والا جو پہلا والا column ہے role number data of entrance اور time اور address of test center یہ fill نہیں کرنا بلکہ نیچے fill کرنا ہے name of in ڈیٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے fill کرنا ہے name of can ڈیٹ سین ایسی یہ پورا فارم fill کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرے میں بھی یہی کرنا ہے تو یہ اس کا جو ہے فارم ہے جس میں کچھ instructions ہیں تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ pre engineering وارے apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بہت اچھی opportunity ہے ان کے ڈیٹس کے لیے جو apply کریں گے اگر جن کی selection ہو جاتی ہے تو کیونکہ جو ہے اس میں جو ہے کافی جو ہے vacancies ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر کسی کی scholarship لگ جاتی ہے تو اس کا پورا پورا جو future ہے پی ایم اے کی طرح پاکستان military academy کی طرح یہاں پر جو ہے bright ہے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اس میں جو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ talented ہیں اور آپ جو ہے اچھی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ضرور apply کریں furthermore آپ میرا جو ہے واتس اپ group بھی join کر سکتے ہیں جہاں پر جو ہے میں آپ کو information مرضی دے اس کے بارے میں اگر آئے گی تو دوں گا اور اس کی جو last date ہے وہ 11 august 2023 ہے تو 11 august تک آپ جو ہے یہ farm fill کرے کے بھیج سکتے ہیں address پہ ان کی تو address پہ بھیجنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ farm complete کر دینا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے complete ہو جائیں گی تو آپ download پہ آئیں گے تو یہ آپ کو farm ملے گا یہاں home page بھی آئیں گے پھر بھی آپ کو جو ہے یہ farm مل جائے گا تو یہ farm download کریں گے تو farm میں ہی ساری information almost لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے furthermore اگر کوئی اس کی update آئے گی تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ جو scholarship ہیں وہ پنجاب کے لیے چھے ہیں سندھ کے لیے بھی چھے ہیں کے پی کے کے لیے چھے اور بلوچستان کے لیے 15 یہ جو ہے merit based scholarships ہیں اور اس کے علاوہ self finance کی الگ ہیں جو self finance میں کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو ہے procedure وہ الگ ہے یہی procedure ہے لیکن جو ہے اس کی seats جو ہے different ہوں گی اس کے علاوہ جو اس میں academic qualification میں نے پہلے بھی بتائی ہے لیکن پھر بھی بتا دوں کہ آپ کی جو ہے ssc pre engineering ہونی چاہیے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ انٹینس ٹیسٹ میں ہم دیکھیں تو اس کی جو انٹینس ٹیسٹ ہے وہ ہے گے ہوگی 17 سیمٹو بے 2023 پہ ٹھیک ہے candidates can contact with an officer in charge of admission at the Pakistan marine academy for further correspondence and information تو یہ اس کی full information تھی hope کے ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹ ہوگی do subscribe my channel and Allah اور دیکھرمیٹ آفیس